جکموں کو دوا دینا سرکار مدینہ دنیا کو ہسا دینا سرکار مدینہ جیبن میں فسی کرشتی سمر کے بھبر میں تم پار لگا دینا سرکار مدینہ ایسے کلاموں کے شاعر پون باتھم کبھی نے سما باندیا لوگوں نے تعلیوں سے حوصلہ افضائی کی تو دوستو نمشکار مہر شاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی شتنیون خبر ہماری دنیا تک تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یدی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یوپی شتنیون قائم میں کے گرام حمیر پر میں بابا زوہی شاہ رحمت اللہ علیہ کا پنی سٹوہ تین دفصی سالانہ عرص بڑی ہی دھوم دھام سے منایا گیا جس میں ہزاروں کی سنکھیاں میں ظاہرین و باقیدت مندوں نے بھاگ لیا عرص کا آغاز قرآن کی تلابت سے ہوا اور محفل سما کے ساتھ ناتیا مشاعرہ کا بھی آئیوجن کیا گیا موسم خراب ہونے پر بھی عقیدت مندوں کا سہلاب عمر آیا لوگوں نے مزار پر گل پوشی چادر پوشی کر اپنے پریبار بدیش میں امن شانتی کی دعائیں مانی ہاں یقیناً بدلے گی ان کی ایک دن قسمت جو نبی کے روزے پہ حال دل سنائیں گے اندھیرہ ساری دنیا سے مٹانے کو درکشا نور خالق مدینے میں ستارہ ہے نبی کی بات نرالی ناتیا مشاعرہ میں کازگن سے آئے بزرگ شاعر محمد عمر قابض کازبگنجی بھی کازگن سے ہی آئے شاعر حسنین شاد بلگرامی قائمگن کے سید راشد علی کازگن سے حسنین حافظ امام الدین مفتی منیر احمد با قائمگن کے پون باتھم نے سما باندیا مشاعرے کا سنچالن مشہور شاعر شریف قریشی فتہگر نے کیا تو وہیں دور دراز سے آئے شاعروں با مہمانوں کا درگہ سجادہ نشین شاہ صوفی مشیر احمد نے شال اڑا کر گرم جوسی کے ساتھ استقبال کیا اور یوں بی شتر نے اس کو بتایا بات میں آج دوسرا دن ہے آج ابھی چادر گاغر کے ساتھ جنوس آیا چادر کوشی ہوئی اس کے بعد نظر بابا جوشہ رحمت اللہ علیہ کے لئے کی گئی اس کے بعد آج رات میں رات عشاء کے بعد دس بجے محفل سما ہوگی جس میں قبول اپنا ناتیا کلام پیش کریں گے کل صبح دس بجے حضرت بابا جوشہ رحمت اللہ علیہ و حضرت منیر عمی شاہ رحمت اللہ علیہ کا پل شریف ہوگا اس پل کے بعد گاغر چادر پیش کی جائے گی اس کے بعد محفل سما ہوگی رنگ ہوگا فاتح ہوگی نظر ہوگی دعا ہوگی اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگی اس میں تو سبھی لوگ آتے ہیں جی اس پروگرام میں یا الحمدللہ یہ پروگرام ایسا ہندو مسلم ایک تا کا یہ خاص ایک مثال ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے دن ہم اس میں کیا کرتے ہیں سادو سنت کھٹا ہوتے ہیں جگہ جگہ کے جتنے مندر ہمارے ہاں ہیں وہاں کے مندروں کے پجاری آتے ہیں سادو سنت آتے ہیں ان کو بندارہ کھلایا جاتا ہے بھوج کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں دچھڑا دی جاتی ہے ان کو کپڑے بھیٹ کیا جاتے ہیں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ان کو کھانا کھلا کر کے اس کے بعد عام عوام کے لیے اس پروگرام کو کیا جاتا ہے اس کے بعد لنگر عوام کے لیے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پہلے دن کا پروگرام بتایا میں نے آپ کو پہلے دن کا پروگرام میں مشاہرہ ہوا اور جو دور دور سے لوگ آئے اور اپنا انہوں نے ناپیہ کلام پیش کیا اور لوگ بھی آئے ہیں وہ شامل ہوا ہے اچھا چھوٹی چھوٹی دور دراز سے لوگ یہاں آتے ہیں دیش کے ہرے کونے سے سوبے سے زلے سے اور آس پاس کے تمام مریدین یہاں اکھٹا ہوتے ہیں اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں چادر لے کر آتے ہیں اپنی دعائیں مانتے ہیں منتیں ان کی پوری ہوتی ہیں اور بابا کا یہ کرم ہمیشہ رہا ہے ایک خاص مذہب کے لیے نہیں تمام دنیا کے لیے یہ رہا ہے کہ انہوں نے جس کے لیے بھی ایک تیوز برکات چلتا رہا جس کے لیے دعائیں کی اور یہاں دعائیں کا سلسلہ آج تک چلتا چلا آرہان سال سے لگتا ہے کون ساور ساہی ہے یہ پینسٹما سالہ نہ ہوش چاہیے